السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں انڈین اینکر ایک مسلمان کو اپنے ٹاک شو کے اندر شریک کرتا ہے تو مسلمان اس کو سلام کرتا ہے السلام علیکم تو یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں سلام کے جواب میں کیا کہوں گا تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کو والی کو سلام کہنا چاہیے تو یہ ہندو کہتا ہے کہ جب ہم رام رام مسلمانوں سے کہتے ہیں تو مسلمان ہمیں جواب میں رام رام نہیں کہتے تو اس لئے ہم سلام کے جواب میں والی کو مسلم نہیں کہتے تو آئیے ڈکٹر زاکر نائک صاحب سے سنتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کو سلام کرے تو ہندو کیا جواب دے اور ہندو جب کسی کو مسلمان کو رام رام کہے تو مسلمان کو کیا کہنا چاہیے تو آئیے ویڈیو میں شریک ہوتا ہے السلام علیکم اس کا جواب کیا دینا ہے درباقے سے مجھے پتہ نہیں لیکن والیکم السلام بلکل والیکم سلام کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کوئی رام رام کہنا چاہیے میرے جواب میں نہیں میں کسے رام رام کہوں گا پھر بھی بھائی صاحب اپنے دور رام رام بول دیا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے آخری سوال اچھا سوال ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں سے کیا بول کے ملیں گے سلام علیکم تو نہیں بول سکتے کیا آپ کے شاستر میں لکھنا سلام علیکم نہیں بولنے کا نہیں لکھا ہے نہیں لکھا ہے نا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو کیا سلام علیکم بول سکتے ہیں اور اس سوال پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ مسلمان بھائی جب غیر مسلم سے ملتے ہیں تو وہ علیکم سلام کہہ سکتے ہیں کیا غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے ہیں یہ سوال ہے بڑا بنا اس کے اندر اس جواب میں اختلاف ہے جیسا میں نے کہا کہ مسلمان گیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں اور گیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے نہیں یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر آنٹ حدیث نمبر سکس ٹو فائف سیون کے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم السلام علیکم کا مطلب آپ پہ موت ہو جب یہودی آپ سے کہتے السلام علیکم تو آپ کہو والیکم مطلب آپ پہ بھی ہو تو یہ حدیث صاف ہے کہ اگر یہودی آپ سے کہتے ہیں آپ پہ موت ہو السلام علیکم وہ ٹویسٹ کرتے تھے مرورتے تھے السلام علیکم تو آپ جواب دو والیکم آپ پہ بھی تو اس بنیاد پہ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم گیر مسلم کو السلام علیکم نہیں بول سکتے والیکم سلام نہیں بول سکتے اسی لئے اکثر کوئی گہر مسلم سلام کہتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں والیکم ابھی اس اقتلاف کو جاننے کے لئے میں تحقیق کرنا پڑے گا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اور میں نے اس کی گہرائی سے تحقیق کی ہے قرآن کے مطابق تفصیر کے خرطوبی پڑھا تبری پڑھا ابن قصیر پڑھا کئی حدیث پڑھا اور جو میری تحقیق کا میں نچوڑ آپ کو دیتا ہوں اقتلاف کیوں کہہ دیا ہمیں جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں جس کی تلاوت میں نے تخریر میں کی سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آسی وَإِذَا هُئِتُمْ بِتَحِيَتِمْ فَحِيُ بِحَسْعَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا اِنَّ اللَّا قَانَ عَلَيْقُلَّيْشِ نَحْزِيبَا اگر آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ملتا ہے یہ آیت کے مطابق اگر گہر مسلمان آپ کو گریٹ کرے سلام دے تو کیا جواب دینا چاہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیت تو صاف ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سلام کہتا ہے چاہے مسلم ہو چاہے مجوس ہو چاہے گہر مسلم ہو کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے قرآن کہتا ہے آپ کو اور بہترین طریقے سے سلام کہنا چاہیے یا کم از کم اتنا اللہ حساب رکھنے کے لئے سب سے بہترین ہے تو اس آیت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بڑے صحابہ تھے اگر گہر مسلم سلام کرتے ہیں آپ کو والیکم سلام بہترین طریقے سے کرنا چاہے لیکن علماءوں میں اقتلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ بہترین جو لفظ ہے صرف مسلمان کے لئے ہے گہر مسلمان کے لئے زمی کے لئے صرف اتنا ٹھیک ہے مان لو تو اگر وہ سلام کرتے ہیں آپ کو والیکم سلام بولنا چاہیے کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے یہ والیکم تھا صرف والیکم تھا اگر کوئی آپ کو موت بولے بل اگر کوئی گہر مسلمان السلام والیکم بولے تو ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ بہتر کرو یا اتنا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں صرف اتنا تو کوئی گہر مسلمان سلام کرے تو کم از کم اتنا تو فرض ہے اور اچھا کر سکے والیکم السلام و رحمت اللہ تو بہتر ہے تو اس میں کوئی دوئی رائے نہیں کہ اگر غیر مسلمان آپ کو سلام کرے آپ کو والیکم سلام بولنا فرضِ قرآن کے مطابق سورہ نساز سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہ سی ابھی دوسرا سوال آتا ہے کیا مسلمان غیر مسلمان کو سلام کر سکتا ہے پہل کر سکتا ہے اس پہ اقتلاف ہے اقتلاف کیوں ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متفق علیک ہے بخاری میں بھی یا مسلم میں بھی سی مسلم میں لکھا ہے جلد نمبر تین میں کتاب السلام میں حدیث نمبر پانچ تین آٹھ نو اس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبی بھی آپ کوئی یہود یا نصارہ کو گزرتے ہوئے دیکھے تو انہیں سلام مت کہو سلام مت کرو ان کا راستہ تنگ کرو تو یہ حدیث کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر آپ کوئی عیسائی یا یہودی کو دیکھتے ہیں تو سلام مت کرو ان کا راستہ تنگ کرو لیکن ایک دوسری حدیث ہے دوسری حدیث ہے بخاری کی ہے جلد نمبر آٹھ حدیث نمبر چھے دو پانچ چار اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساتھ میں لوگ کو ملتے تھے جس میں مسلمان بھی ہے گیر مسلم بھی ہے کافر بھی ہے عیسائی بھی ہے یہود بھی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے السلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو اور ان کو اللہ کے قریب آنے کی دعوت دیتے تھے تو اس سے صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ اگر مکس گیدرنگ ہیں تو آپ سلام کہہ سکتے اس میں کوئی دورہ نہیں تو ابھی دو پہلو ہے اگر گیر مسلمان سلام کرے تو آپ بے شک جواب دے سکتے والیکم سلام والیکم سلام رحمت اللہ برکاتہ اگر مکس گیدرنگ ہیں تو آپ پہل بھی کر سکتے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جو اختلاف آتا ہے کہ صرف اگر ایک گیر مسلم کو ملے تو کیا آپ پہل کر سکتے کہ سلام میں جب آپ کرتو بھی پڑھتے کرتو بھی کی تفسیر پڑھتے ہیں اس کے اندر جب اوائینہ ہے اوائینہ اوائینہ سے پوچھا گیا تھا رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ گیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل کر سکتے تو وہ جواب دیتے قرآن مجید کی آیت سور ممتہینہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر آٹھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جو لوگ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے جو آپ کے دین کو گالی نہیں دیتے ان کے ساتھ امن سے رہے جشت رہے اور اچھا برتاؤ کرے کیونکہ اللہ تعالی جو لوگ جشت ہے ان کے ساتھ ہے جو لوگ اچھا برتاؤ کر ان کے ساتھ ہے اور چار آیتیں پہلے وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ ممتہینہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر چار کہ سب سے بہتری مثال ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے کراس ریفرنس سب قرآن سے جوابیں کراس ریفرنس آپ سورہ مریم پڑھو سورہ نمبر انیس آیت نمبر پورٹی سیون اس میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرق تھے جو کافر تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے بعد نکالتے تو سورہ مریم سورہ نمبر انیس آیت نمبر 47 میں فرواتیں کہ سلام علیکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا آپ پہ سلامتی ہو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں سب سے اچھی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق اپنے کافر والد کو کہا سلام علیکم تو یہ بنیاد پہ اکثر علماء کہتے ہیں جمعور علماء کہتے ہیں کہ یہ سلام جو تھا یہ الویدہ کا سلام تھا اس میں کوئی دور آئین ہے اس کے وجہ سے علماء میں اختلاف ہے اکثر علماء کہتے ہیں الویدہ کا سلام تھا لیکن سلامتی تھی اس لئے آپ غیر مسلم کو سلام کہہ سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ الویدہ کا تھا صرف نام کے لئے تھا اس لئے نہیں کر سکتے اور تحقیق کریں گے تو پتا لکھ چاہے کہ صرف ارکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تریسٹھ سکسٹی تری میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے جو دنیا دھرتی پہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں they walk with humility اور جب بھی جاہل لوگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو سلامہ سلام علیکم یہ قرآن کی آیت ہے مومن وہ ہے جو آجزی humility سے دھرتی پہ چلتے ہیں اور جب جاہل سے ملتے ہیں کہتے ہیں قالو سلامہ آپ پہ سلامتی ہو اور پڑھو قرآن مجید قرآن مجید سورہ قصص کی آیت ہے سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی گیر مسلم کافر اگر اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے بے عورمتی کر رہا ہے تو آپ کہو آپ پہ آپ کے عمال میرے پہ میرے عمال آپ پہ سلام علیکم وہ جاہل جو اسلام کو گالی دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے سورہ قصص میں سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر پچپن اس میں کہتا ہے کہ آپ کے عمال آپ پہ میرے عمال میرے پہ سلامون علیکم آپ پہ سلام ہو تو اسی لیے سلف کے نزدیک اکثر مانتے ہیں کہ آپ سلام گیر مسلم کو کر سکتے ہیں ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں پھر بھی کچھ سلف علماء ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ گیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے ہیں لیکن اکثر کہتے ہیں آپ سلام کر سکتے ہیں کیونکہ دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے تو جب بھی سلف علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو میں بھی تحقیق کرتا ہوں ان کے دلیل دیکھتا ہوں دلیل دیکھتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے پھر العلماء کے طرف جاتا ہوں اس عالم کی سائیڈ لیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے قرآن اور حدیث کے اور قریب ہے اسی لئے پوچھا گیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اتنے بڑے صحابہ تھے وہ مسلمان کو بھی گیر مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے تو ایک شخص نے پوچھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ گیر مسلم کو سلام کرنا تو کہلات آپ کیوں کرتے یہ ان کا حق ہے ابن مسعود نے کہا ابو اسامہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گیر مسلم کو سلام کیوں کرتے جب بھی جاتے تھے مسلمان کو بھی سلام کرتے تھے گیر مسلم کو بھی کرتے تھے کیوں کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان کا فرض ہے کہ ہم رحمت پھیلا ہے اسی لئے میں گہر مسلمان کو سلام کرتا ہوں اور میرے جواب کے آخری میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ انبیاء کی آیت سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں میں بھیجا ہے رحمت پھیلانے کے لئے سارے انسانیت کے لئے چاہے مسلموں چاہے کافروں چاہے مشرکوں سارے عالموں کے لئے تو ہم مسلمان بھی سارے دنیا میں امن رحمت پھیلاتے ہیں اور دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ہماری جد و جہد کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ اس سیشن کو میں ختم کرتا ہوں اور میں کشنگنج ناغرک سے جو اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے اور جو باقی نزدیک علاقے سے آئے میں آپ کا شکر گزاروں آپ کا یہ تحفہ آپ کا یہ تین دن کا تحفہ کہ اتنی بڑے مجمع میں اتنی بڑی تعداد میں آپ مجھے سننا ہے میں آپ کا شکر گزاروں میری درخواست ہے کہ سننے کے بعد جو بھی کچھ آپ نے سنا انشاءاللہ اس بات کو اپنی زندگی میں عمل لاؤ اپنی زندگی میں اس کا عمل کرو تو مجھے اور خوش ہوئیں گی اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو جلد میں واپس آنگا وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين